رنج اور غم کا علاج توقل ہے ڈپریشن انگریزی میں میں اسے ٹرانسلیشن اگر کروں رنج اور غم اگر اسے میں انگریزی میں لے کر جاؤں ڈپریشن کا علاج پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو ڈپریشن میں جا چکے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے فلاں میں جا چکے ہیں نئی نئی چیزیں اس کا علاج توقل ہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اللہ وہاں سے نکالے گا انشاءاللہ پریشانی میرے لیے بڑی ہے پریشانی تمہارے لیے بڑی ہے آج کے سیاستدانوں لیڈروں مسلمانوں کے رہنما علماء کے لیے بڑی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے مجھے آپ سے جواب چاہیے اللہ کے لیے ارے بولو جی کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے ہڈیاں گلنے کے بعد سارے بال سفید ہونے کے بعد یہ بڑے پیغمبر کی زبان سے نکل رہے ہیں سبحان اللہ سورہ مریم کی پہلی آیتیں ہیں یہ یہ آیتیں ہیں ہڈیاں گلنے کے بعد بہت بڑی عمر ہونے کے بعد اسی نوہ سال کے قریب پہنچنے کے بعد اولاد کا اس عمر میں ہونا عورت کو اور مرد کو تمہارے میرے لیے بڑی چیز ہے اللہ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے اسی لیے اس عمر میں بھی ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہا یہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بڑی بات ہے مگر تیرے لیے بڑی چیز نہیں ہے سبحان اللہ یہ پریشانیاں یہ حالتیں یہ الیکشن یہ جیتنا یہ قانون کا بننا یہ ازان پر پابندی یہ ہجاب پر پابندی تمہارے لیے بڑی اور میرے لیے بڑی ہے رب کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو رنج اور غم کا علاج دلیل کیا ہے بخاری کی حدیث ایک بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھیکا جا رہا ہے تو زبان سے کونسی دعا نکل رہی ہے زبان سے کونسی دعا نکل رہی ہے آگ میں پھیکنے کے وقت زندہ جلانے کے وقت زبان سے کونسی دعا نکل رہی ہے اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا ہے حین اُلقی فِي النَّار حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل کیا لفظ ہے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل اس آگ سے بچانا یہاں سے نکالنا یہ اللہ کا کام ہے میری محنت میں نے کر دی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام کرنے والا ہے ذات اللہ کی ذات پہ بھروسہ